تو یہ لیسن نمبر لیمان ہے اور اس کے اندر ہم ہسٹوگرام کریٹ کریں گے تو ہسٹوگرام کے لیے ہمارے پاس ایک ویریبل ہے ایج جس کے ہم ہسٹوگرام بنائیں گے جس کے لیے تو ہم اسکرن کرتے ہیں تو یہ ایج کے اندر جو ڈیٹا ہے ہمارا سیو ہو جائے گا ایج کا بس ہم نے ڈیٹا کے اندر سے یہ ایج کا ویریبل جو ہے ایکسٹرک کیا ہوئے ڈالر سائن اور ایج کے اندر سیو کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے جب ہسٹوگرام کریٹ کرنا ہے تو اس کی جو سیمپل کمانڈ ہے وہ ہے ہسٹ انٹو جو آپ کے ویریبل کا نیم ہے تو آپ نے ویریبل کا نیم پھٹ کر دینا ہے اور اس قرن کر دینا ہے تو آپ کے پاس ہسٹوگرام آف ایج آ جاتا ہے اس طرح سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے ویریبل ایج سپورٹ نہیں کرانا تو ہسٹ لکھیں انٹو ڈیٹا لکھ دیں جو آپ کے ڈیٹا ہر کا نیم ہے ڈالر سائن لگائیں اور ادھر آپ ایج جو ہے وہ آپ کا جیسے ہی ڈیٹا لکھ سے انٹر کر دیں تو وہ آپ کے پاس ویریبل ایج آ جائے گا اب اگر اس کو رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویسا ہی ہسٹوگرام آہ جو ہے رن ہو کے آ جائے گا اس طرح سے آپ اس کے جیسے وہ ٹائٹل گارہ چینج کرنا جو اس آگیس کی موڈیفکیشن ہے وہ کر سکتے ہیں آپ اس کی جو فریکنسی ہے اس کو اگر آپ ادھر فالس کر دیتے ہیں وہ ٹائٹل پر ہمیں پرسنٹیش ہو جائے گی اس کو اگر ہم رن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں وہ ڈینسٹی ہو ہو رہی ہے تو فریکنسی نیچ ہو رہی اس طرح سے اگر آپ اس کو یہ سٹوٹ میں رن کرتے ہیں ایج پرابز ایکویٹ آہ تو یو پرو لکھ لیں یا پھر آپ سے سیمپل جو ہے کپٹل ٹی لکھ دیں تو یہ رن ہو جاتا ہے اور ہم وائی کی لیمٹ دے جتے ہیں کہ وائی کی لیمٹ جو ہے وہ zero سے لے کے zero point two تک اگر ہم سیٹ کرنے ہی سٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم run کریں تو دیکھیں ہمارے چارٹ کے اندر جو ہے ہسٹوگرام جو ہے اس کے اندر changes آگئی ہیں اس طرح سے اگر آپ اس کو دوبارہ سے change کرتے ہیں four کرتے ہیں zero point zero four کرتے ہیں run کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر مزید changes آتے جائیں گی جیسے جیسے وہ انکریز ہوگی آپ کے بعد تو decrease ہو رہے ہیں تو یہ straight shot آپ کریں گے سمجھ جائے گی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کرنا ہی کہ اس کا سارا whole game change کرتے ہیں لیکن آپ کو بس understanding ہو کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے تو جیسے جیسے وہ آپ اس کا current limit جیسے آپ کی سمال ہوگی تو آپ کے bar کی length جہاں زیادہ ہو جائے گی اگر limit آپ کے جو ہے زیادہ کرتے ہیں آپ کے جو bar ہیں وہ ان کے length کم ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے جو breaks لگانے ہیں جیسے ہمارے جو bars ہیں یہ کتنے یعنی کہ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس six bars ہیں اس کے اوپر پانچ breaks لگی ہیں یعنی کہ پانچ جگہ سے اس کو cut کیا گیا ہے تو یعنی کہ پانچ اور چھس بار بنے ہیں ہمارے تو وہ آپ ادھر سے set کر سکتے ہیں اوپر والا سارا argument وہ ہی ہمارے چاہے رہا ہے بس ہم ایک ایک step آگے کرتے جاتے ہیں تو اس کا نیا argument اس لیے رکھائے کر سمجھ جائے کہ ہم نے کیسے چیزیں add up کر رہے ہیں تو breaks اگر اگر ہم three کرتے ہیں statement کو run کرتا ہوں میں تو آپ دیکھیں کہ تو ہمارے جو bars ہیں وہ اس کے اندر یعنی کہ four bars رہ گئے ہیں وہ جو ہمارے پاس چھ سات بار آ رہے تھے by default اس کو اس نے cut کر کے three کرتی ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے جتنے آپ bar create کرنا چاہتے ہیں جتنی آپ کو requirement ہے اگر آپ five کرنا ہے five کر دے جتنی آپ کو ہے اس کو کریں اور control enter کر دیں یا اوپر سے run کر دیں تو آپ کے پاس histogram آ جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کو breaks کو define کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس number کے اوپر اس کے نمبر کے اوپر ہم نے cut point لگانا ہے ہم نے 10 کے اوپر لگانا ہے پھر 20 کے اوپر لگانا ہے 30 کے اوپر لیکن یہ جو range ہے یہ پوری آپ کے data کی ہونے چاہیے اس طرح سے اگر آپ کر کے کرتے ہیں تو سات میں ہم نے یہ argument بھی لکھ دیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے numbers ہیں density کی یہ بھی ہمیں اچھے سے نظرانے لگ پڑے اس کو run کرتے ہیں اب دیکھیں تو ہمارے جو cut points ہیں وہ بھی یہ change ہو گئے ہیں وہ جو density کی values ہیں وہ بھی change ہو گئی ہیں y axis کے اوپر اس طرح سے اگر آپ اس کے اوپر line fit کرنا چاہتے ہیں اگر میں اس کی یہ یہ کرتا ہوں کہ اس کی جو limit ہے وہ کم کر دیتا ہوں zero point zero five کر دیتے ہیں zero point zero five تاکہ یہ ہمارے جو bars ہیں تو وہ تھوڑے سے اچھے لگنے لگ پڑے تو اب اگر اس کے اوپر ہم نے ایک line fit کرنی ہو تو line fit کرنے کے لیے آپ نے lines کی command لکھنی ہے یہ built in functions ہیں built in functions کو use کر رہے ہیں بس آپ نے variables کے name ورہا کو change کرنا ہوتا ہے ہم lines کی command لکھتے ہیں اس کے اندر آپ density built in function ہے آپ کا اس کے بعد variable کا name آ جائے گا آپ کا اور کامل لگا کے اگر آپ اس کا جو lines کا color رکھنا چاہتے ہیں color different ہوتے ہیں آپ اس کا understand کیجئے color جو ہے ان کو ہم different یعنی نمبر سے show کرتے ہیں ہیں ایدھر اور ال و ڈی جی ہے line width کہ آپ اس کی line کی جو width ہے وہ کتنی ہوگی اگر اس کو میں run کروں تو آپ دیکھیں گے ہمارے histogram کے اوپر ایک line سی بن گئی ہے تو اس طرح سے آپ اس کی changes کر سکتے ہیں اس کا اگر color آپ نے change کرنا ہے تو اس کو color کو to کر کے دیکھیں کون سا color آپ کو ملتا ہے انٹر کریں یہ purple سا ہو گیا ہے اس طرح سے اگر three ویرا کرتے ہیں تو آپ color change ہو رہا ہے آپ کا green ہو گیا ہے اس طرح سے line کی width ہے اگر اس کو آپ increase کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو change کریں اور line کی width ہے وہ بھی آپ کی increase ہو جاتی ہے اس طرح سے اس طرح سے جب سارا جو کام ہے editing کا یہ ہوتا ہے باقی لگانا وہ simple ہی ہے simple ملک مان ہوتی ہے باقی اس کے اندر editing آپ نے کرنا اس کا وائی لیب سے وائی لیبل change کر لیں ایکس لیب سے ایکس لیبل change کر لیں یہ سارے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں